ہرن اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہرن کی کمر پر جو پسینہ آتا ہے نا وہ اس کی ناف میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب دوڑتی ہے تو گرد اڑتی ہے وہ پسینے پر جم جاتی ہے اور وہ ایک خاص قسم کی کستوری بن جاتی ہے یہ خاصیت ایک خاص قسم کی ہرن کی نسل میں پائی جاتی ہے اور یہ خاصیت ہرن کو تب ملی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہرن سمیت تمام جانوروں کو کہا کہ آؤ اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں اور سب جانوروں میں ہرن بھی گئی وہاں پر زیارت کرنے کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہرن کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا تب سے ہرن کا پسینہ اس کی ناف میں جمع ہوتا ہے اور اس پر گرد پڑتی ہے تو یہ خاص قسم کی کسطوری بن جاتی ہے سبحان اللہ تیری قدرت کیا کمال ہے میرے اللہ کی شان کیا ہی اس کی حکمت ہے اس میں کیا ہی شان ہے میرے پیارے اللہ کی کہ وہ جو کسطوری بنتی ہے نا یہ کسطوری دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے اور کسطوری کی جائے تولید ہرن کی ناف ہے جس ہرن کی ناف میں یہ کسطوری بنتی ہے نا وہ خود اس خوشبو کو سونگ کر محصور ہو جاتا ہے ہرن اپنا تمام وقت اس کسطوری کو کھوجنے میں سہرہ میں بھٹکتا رہتا ہے مگر اس چیز سے لاعلم رہتا ہے کہ وہ خوشبو اس کی اپنی ناف سے آ رہی ہے ہرن کی لاعلمی پر آپ یقیناً ہسیں گے مگر خدا نے ایسا کام صرف ہرن کے ساتھ ہی نہیں کر رکھا بلکہ گھوڑا وہ طاقت ہے جو طاقت کو ناپنے کا بھی میار ہے یہ موٹر اتنے ہارس پاور کی ہے یہ تو سن رکھا ہوگا آپ نے مگر روایت ہے کہ بروز قیامت گھوڑے کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنی طاقت تھی مگر ایسا کام صرف گھوڑے کے ساتھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے کیونکہ حدیث سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا مگر خود تک کی رسائی اور معرفت نہ مجھے ہے اور نہ ہی آپ کو ہے ہرن کی جو کستوری پیدا ہوتی ہے ہرن کے پسینے سے جو اس کی ناف میں جمع ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو گرد اکٹھی ہوتی ہے وہ گرد جب اس کے اوپر جم جاتی ہے تو ایک خاص قسم کی کستوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو دنیا کی مہنگی ترین خوشبووں میں سے ایک خوشبو ہے اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی خوشبو ہے یہ کوئی مصنوعی خوشبو نہیں ہے اور ہرن کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا وہ سہرہ میں اس خوشبو کے اوپر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے وہ اس خوشبو کو تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ خوشبو اس کے اپنے پسینے سے اس کی اپنی ناف میں جو کستوری پیدا ہو گئی ہے اس میں سے آ رہی ہے اور گھوڑا جو اتنی طاقت کا مالک ہے اس کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی طاقت کا مالک ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب گاڑیوں میں ہارس پاور کے نام سے آپ نے بھی سنا ہوا ہے ہم نے بھی سنا ہوا ہے وہ گھوڑے کی پاور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے سو ہارس پاور کی یہ گاڑی ہے اتنے ہارس پاور کی یہ گاڑی ہے سبحان اللہ تیری قدرت اے اللہ یہ تیرے سب علم جو ہیں ان سے تو ہی اچھی طرح واقف ہے ہم انسان ان سب چیزوں سے لا علم ہیں تیرے راز تو ہی جانتا ہے خدا پاک ہم سب لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق ہے نایت فرما آمین یا رب العالمین